میں شرمہ جی کے گھر پہ ہوں ماتر چھبی سال کی عمر تھی اور ابھی ہمارے بیچ وہ نہیں ہیں گھر کی آردک ستیتی کو مجبوط کرنے کے لیے وہ گریس میں گئے ہوئے تھے لیکن ابھی ہمارے بیچ نہیں ہیں ہمارے ساتھ ان کے بھائی ہیں بھائیہ کب آپ کو پتا چلا اور کیا اب تک کار بھائی ہوئی ہے ہمیں جو پتا چلا وہ پہلی تاریخ کو پتا چلا تو ہم نے جو ان کی گریس ہم بیسی ہے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسے سے بات ہو چکی ہے آپ کا جو بھائیہ وہ نہیں رہا تو ہم نے پھر فردر جو انکوائری ہے وہ ان سب سے جو انڈین کانسلیٹ سے بات کی ہے اور سب سے بات کی پر ابھی ہمیں سپورٹ سب ہی طرف سے مل رہا ہے تو ہم ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اس کی بارڈی انڈیا لے کے آئیں اور ہم اس کا اپنے جو ریتی ریواز ہیں اس کا ہم اندیم سنسکار کر سکیں بس ہماری گورنمنٹ سے اپیل چاہتے ہیں کہ بس اسے صحیح سلامت ہمارے تک پہنچایا جائے یہ ان کے بڑے بھائی ہیں ماتا جی ہیں ان کی سب ہی بیٹھے ہوئے ہیں بس ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں پچھلے چار سال سے ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں کب سے یہ ہوئے تھا؟ وہ چار سال ہو گیا وہ وہاں پہ کچن میں کام کرتا تھا تو وہ آ رہا تھا اگلے مہینے اس نے گھر پہ آنا تھا پر جندہ آتا تو اچھی بات تھی ابھی ہم اس کا کچھ نہیں ہے ابھی تک کوئی بات انہوں نے بتائی نہیں ہمیں ابھی وہ گریس کورمنٹ انڈیاں امبیسی کو ہینڈ آور کر رہی ہے آج نہ کل تو ہینڈ آور کر دے گی پھر وہ ہمیں پورا انڈیاں امبیسی پورا بتائے گی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کیا کہنا جاتے ہو گی ہم نے اپیل تو کر رکھی ہیں بہت ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارے پاس جلد سے جلد ہمارے پاس پہنچایا جائے اور تاکہ ہم اسے اپنے طور طریقے ہندو ریواز سے ہم اسے الویدہ کہ سکیں پریبار میں وہ کون کون کی ہیں چار بھائی ہیں ایک بڑا بھائی ہے جو سیپرٹ رہتے ہیں اور باقی دو چھوٹے اسے ایک بڑا ہے اس کو بھی لگی ہوئی ہے گھر کا وہی بچہ تھا جو باہر کام کرنے گیا تھا چار پیسے کم آتا گھر کی حالت بہتر ہوتی پر کیا کریں ابھی ہمارے ساتھ ہاتھ کچھ ہو گیا ہے تو یہی بس یہی دعا ہے گی جلدی سے جلدی وہ ہمارے پاس آ جائے ماتا جی وہ بیٹھے ہیں سامنے پریوار کے لیے بہت دکھت بات ہے یہ حادثہ پرداش کرنا بہت پڑی ہے ہماری حضن کی ماتا ہے پاوکشن ہے بات مادئی لاسٹ ٹیم کو لگا لگا لگی لاسٹ ٹیم ہے ہماری پنجید رہی ہے اچھا مادئی باتا لگا 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 اولیٹ ہیٹھا اولیٹ ہیٹھا شاہل گلن کی تھی ہیں ممی میں کار ہوا رہا ہے میں کیا بڑی کشی کر رہا ہو کار آئی جائے ہیں اگرامی نہ ہو رہا ہے چھوڑی چار سالے آئے بیچو آئے کلے ہو نہیں آئے بیچو آئے نہیں آئے ان میں یہ بینتی کرنی ہے ہمارے بچے لاشکار آئی ہے پیو سر آپ نہیں ہے اندھے اچھے کر سکنے تو اس کا کر سکتے ہیں جرہ کر سکتے ہیں اچھے کر سکتے ہیں ایرہت آئی ہے سالے ہیے سالے ایے بینتی ہم دک سالے دیش پادمانتری ہیں گریبینی بڑی مدد کر دیں چھوڑی چانے بھائی اندھی بھی مدد کرنے پیونی ہیں چار پران بیال بے گار اکھے جنو کھری لگ گھے بکی چار بانچ مینی ہے ایرہت آئر بھائی خیال کر سکتے ہیں موچ شکتے ہیں موڈی صاحب سے یہ ہی اپیل کرنا چاہتا ہے انڈیا بینٹسی سے کہ جو پنکر شرمان جی کی لاش ہے وہ جلد سے جلد گھر پہنچانی جائے کیونکہ ہندو اور ایتی ریواز کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا جائے ماتا جی جو ہیں بابوک ہیں بات نہیں کر پا رہے ہیں گھر پہ شوک کا محول ہے اس وقت گھر کی آرثک سیتی اتنی صحیح نہیں تھی بھائی جو ہے پنکر اپنی گھر کی آرثک سیتی کے لیے باہر گیا ہوا تھا اگلے ہی مہینے انہوں نے آنا تھا لیکن یہ سننے کو مل رہا ہے پی ایمو صاحب سے میری جیدیدر سنگھ سے خاص طور سے اپیل رہے گی موڈی صاحب سے اپیل رہے گی کہ کریپیا کر کے جتنا جلد سے جلد ہو سکے پنکر جی کو لانے کی کریں یہ پریوار انتظار میں ہے دیکھتے رہے ہیں جمعو سنباد کیمرو میں لیولی کے ساتھ میں شمی بار دواتی